اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ایمان اور عمل کی بہترین حالت میں ہوں گے ہمیشہ کی طرح اور اسے دعا ہے کہ ہم سب سے راضی ہو جائیں ہم سب سے اپنی رضا کے کام لیں ہمارے نیتیں اپنے لئے خالص کر لیں اور آخرت کا ایمان ہمارے دلوں میں ڈالیں اپنا قرب نصیف فرمائیں آمین اچھا اس وقت ٹیگنگ کر رہی ہوں میں ٹھیک ہے اور دیکھتے ہوں ہمارے ساتھ کون کون ہے وہ کون کون ہمیں اٹینڈ کر سکتا ہے یہاں پہ اس وقت اچھا الحمدللہ ٹھیک ہے ہمارے وہ میرا آگئی ہیں الحمدللہ ایک آنکھ نظر دو آنکھیں نظر آگئی ہیں اور اوپر نام کوئی گزر گیا ہوگا میں نے نہیں دیکھا تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے تو چلے ہم ایسے کرتے ہیں تو اسے دیو بریدنگ کر لیتے ہیں اکسیجن انہیل کریں گے سیدھا بالکل بیٹھیں گے کارمن ڈیک سائٹک انہیل کریں گے ٹھیک ہے چلے سانس لیتے ہیں ناک سے ایک دفور ایک دفور الحمدللہ شروع کرتے نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلال اقدتم من لسانی یفقہ قولی رب زدن علم آمین اللہم فقہنا فی الدین آمین والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اسما کیسی ہیں آپ اللہ کہہ رہے ہیں آپ سب لوگ خیر سے ہوں جو جو بھی یہاں ہیں ابھی موجود ہیں بعد میں آنے والے سب کو اللہ خیر سے رکھے آمین اچھا دیکھیں تھوڑا سا یہ ذرا یاد دہانی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے قیام اللیل یا تحجد کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں اس کے بعد ہم دعا شروع کرتے ہیں قبولیت کا خاص وقت حضرت ابو حریرہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارا مالک اور رب تبارک و تعالی ہر رات ہر رات کو جب جس وقت آخری تہائی رات باقی رہ جاتی ہے سماع دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں کون ہے جو مجھ سے مغفرت اور بخشش چاہے میں اس کو بخش دوں ٹھیک ہے اچھا ایک اور پڑھ لیتے ہیں روایت کہ تحجد پڑھنے والوں کے درجات ٹھیک ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی رات کی نماز نماز تحجد میں دس آیات صحیح طریقے سے تدبر کے ساتھ تلاوت کرے تو اس کا نام غفلت کرنے والوں کی فیرست میں نہیں لکھا جاتا اور جو آدمی اس طرح سو آیات کے ساتھ قیام کرتا ہے تو وہ فرما برداروں کی فیرست میں لکھا جاتا ہے اور جو ایک ہزار آیات کے ساتھ اس طرح قیام کرے تو اس کا نام بہت زیادہ سواب پانے والوں کی فیرست میں لکھا جاتا ہے الحمدللہ کل ہمارا حفظ ہے انشاءاللہ ایم پی ایو اچیز بلاغرز پر تو آپ لوگ کو کافی ساری سورہ جو ہیں وہ ماشاءاللہ حفظ کروا دیئے میں نے تو اگر آپ ایک ایک رکات میں بھی دو دو یا ایک ایک سورہ جو ہے وہ پڑھیں ٹھیک ہے اور جتنی رکاتیں آپ کو بتائی گئی ہیں جتنی جس کی توفیق ہے تو بعض وقت اگر کم کسی نے رکاتیں پڑھنی ہیں تو دو دو تین سی سورہ بھی پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ٹھیک ہے نا اچھا اور اگر کوئی جیسے بہت تھکا ہے اور اس کو ہے کہ میں اٹھ نہیں پاؤں گا تو آپ چاہے رات کو وطر وغیرہ سب کوئی نوافل جو پڑھ سکتے پڑھ لیں تو صبح الگ سے دو رکات کے لئے اٹھ جائے اور اس میں آپ لوگ پڑھ لیا کریں ٹھیک ہے تو اللہ کو وہ کام اچھا لگتا ہے کم ہو لیکن ریگولر ہو ٹھیک ہے نا تو کبھی نہ چھوڑے یہ ذہن میں ضرور رکھیں اگر آپ طبیعت بہت بھی خراب ہو نا اگر آپ کو یہ ہو کہ میرے رب کو پسند دے کہ میں رات کو جاگوں تو یہ نیت انسان کے لئے اللہ تعالی کو بہت پسند دے اس نیت کے ساتھ جب انسان سوتا ہے ایک تو اللہ تعالی ضرور جگاتے ہیں کہ جب آپ رات کو سوتے ہیں کہتے ہیں میرے دوست اللہ میں نے آپ کے ساتھ جاگنا ہے آپ سے میں نے باتیں کرنی ہے مغفرت مانگنی ہے آپ کی عبادت کرنی ہے تو رب ضرور جگاتے ہیں ٹھیک ہے نا اور اگر آنکھ نہیں کھلی بہت زیادہ خدا نہ خاصتہ طبیعت خراب ہے تو وہ نیت جو ہے وہ آپ کی قبول کر لی جائے گی ہے نا تو چلے ہم آج کی ہماری دعا ہے مختصر سے دعا ہے اور سیکوینس سے ہی ہم چل رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور یہ میں پھر ابھی اس کا سپرین شاٹ بھی لے کے آپ لوگوں کو بھیجوں گی ٹھیک ہے اس کو پہلے ہم پریکٹس کر لیتے اچھا حمزہ فتحہ اے ہوتا ہے بس ٹھیک ہے یہ میں میشہ بتا دوں گی کہ آہ جو ہے نا اب آہ ہو جانے چاہیے ہمزہ فتحہ اے ٹھیک ہے اللہ ہم ٹھیک ہے اور ڈن کے لیے آپ لوگ ڈی لکھیں گے اوکے کیلکے لکھیں گے ٹھیک ہے میں پڑھوں گی میرے پیچھے آپ لوگوں نے اس کو دہرانے ہیں اللہ ہم اے ہمزہ فتحہ اے اللہ 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 اچھا اجعلنی ٹھیک ہے یا ہم کسرہ ڈالیں گے حمزہ تو الوصل کو ملا کر تیسرے حرف پر اگر فتحہ یا کسر ہوگی تو حمزہ تو الوصل کے نیچے کسر آئے گی میں نے بہت دفعہ بتایا ہے ٹھیک ہے اور یہ افعال یعنی فیل جو ہوتے ہیں کام کا کرنا جنہیں پائی جاتا ہے اس میں یہ رول اپنایا جاتا ہے ٹھیک ہے اجعلنی 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 اللہ ہم مجعلنی اللہ ہم مجعلنی ٹھیک ہے میں زور نہیں لگا ہوں گے زیادہ لیکن آپ لوگ ریپیٹ ضرور کریں میرے پیچھے ٹھیک ہے اللہ ہم مجعلنی اور ہر لیٹر کے مخرج پہ جانا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے پھر ہم زفتہ آہ ہے ٹھیک ہے اخ شاکہ اخ شاکہ اس کا رخوابت شو کریں گے اس میں اس دعالی ہے وہ شو کرنے ہم نہیں اخ شاکہ اخ شاکہ حتی 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 ٹھیک مخرج پہ جانے اللہم مجعلنی اخشاک حتی 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 ح راک اللہم مجعلنی اللہم مجعلنی اخشاکا اس کو بھی یہاں پہ ہم سٹریچ کریں گے ٹھیک ہے ابھی کیونکہ میں روانی اس طرح نہیں کر رہی یہاں جو نی ہے نا یہ ہمارے پاس مد لیٹر ہے اور اس کو بھی ہم مد منفصل جائز بنائیں گے یا چل میں ابھی سیو کر لیتے ہیں اس پہ نشان بھی ڈال دیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ یہاں ہمارے پاس مد ہے ٹھیک ہے پینسل سے ڈال دو تو ڈال دو اچھا یہ نہیں کو ہم سٹریچ کریں گے یہاں پہ ٹھیک ہے یہ مد کا نشان میں نے ڈال دیے اللہم مجعلنی اخشاکا حتی اخشاکا حتی کافت ہے کہ اس کا کر کے نہیں کھینچے گئی ٹھیک ہے اب اللہم مجعلنی اخشاکا حتی کہ انی اچھا حتی کہ انی ارو کے یہاں پہ بھی میں ڈال دیتے ہیں آپ لوگوں کو تاکے حصول کیا ہے مد لیٹر کے بعد دھمزہ آتا ہے نا تو وہاں سٹریچ کیا جاتے ہیں اور روانی ہو رہی ہے مد منفصل ہم اسے بنا رہے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے سکرین شاٹ ہوگا تو اس میں آپ کے پاس ہوگئے یہ ٹھیک ہے اچھا پہ یاو میں میم میم پہ ضرور جانے ٹچ کرنے دونوں ہونٹوں کے خوشکے سے یاو 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 میں یاو میں یاو میں علقواکہ سفیر بھی ہے ہم اس میں سفیر بھی ہے ٹھیک ہے واس عیدینی واس عیدینی واس عیدینی واس واس اگر آپ اس نے جلدی چھوڑ دیت پھر قلقا لا ہوجائے گا ٹھیک ہے تو یہ جلدی نہیں چھوڑنا واس عیدینی واس عیدینی واس عیدینی بی تاقو واک بی تاقو بی تاقو Stephanie بیتاقواک با کسر بی انگلیش لیتر بیتاقواک ولا ولا تشقینی ولا ولا تشقینی ولا تشقینی ولا تشقینی ولا تشقینی بغیدہ میں اسے کلیر کر رہی ہوں تھوڑ سے اگزیجریشن کے ساتھ بھی کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ رخوابہ کرنا ہے اس میں تفشیئے وہ شو کرنی ہے وَلَا تشقینی بِمَعصِيَتِك بِمَع اچھا اب میں نے آپ کو یعنی پریکٹس کر آئے تھا یعنی یعنی اب آپ اس کو معنی کر کے مع مع جھٹکا نہیں دیں مع معنی کر دیں معنی یعنی معنی معنی تو یہ آئن آپ کی پریکٹس ہوجائے گا مع میں مع مع نہ ٹھیک ہے بی مع آنی بی مع آنی ٹھیک ہے تو یہ سے کیسے پڑھیں گے بی مع اچھی کیوں کرنا ہے کیونکہ ہم نے اسے ساکن کر دیا ٹھیک ہے اب اس کو ایک دفعہ پڑھتے ہیں اور پھر اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے یا پہلے ترجمہ پڑھتے ہیں اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں تجھ سے اس طرح دروں گویا کہ میں تجھے تیرے ساتھ ملاقات کے وقت دیکھ رہا ہوں اور مجھے اپنے تقوی سے سعادت بخش اور مجھے بدبخت نہ بنا کے تیری نہ فرمانی کروں حج کے موقع بھی کافی یہ پڑھی جاتی ہے ٹھیک ہے اور کچھ جو میں نے جو سرچ کیا اس میں حتی کہیں بھی نہیں ہے لیکن کیونکہ مختلف روایات کے ساتھ اسے ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے روایت کیا ہے ٹھیک ہے تو اس میں حتی کیونکہ یہاں جو لکھا ہے میں نے آپ سے کہا ہے کہ میں آپ کو وہی پڑھاؤں گی تو یہاں پہ یہ لکھا ہے تو اس میں یہ پڑھا رہی ہوں ٹھیک ہے بعض اوقات الفاظ بھی آکر پیچھے ہوتے کچھ کم ہوتے ہیں کچھ دوسری طرح سے ایٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھے جس طرح روایہ کیا گیا ہے اسی طرح ٹھیک ہے یہاں جو ہے میں آپ کو وہی پڑھا لیوں اچھے سے کیسے پڑھیں گے ایک دفعہ اور اس کا تجبہ پڑھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں تجھ سے اس طرح ڈروں گویا کہ میں تجھے تیرے ساتھ ملاقات کے وقت دیکھ رہا ہوں اور یہ کب پڑھی جاتی ہے جب عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں اس وقت یہ دعا بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں تجھ سے اس طرح ڈروں گویا کہ میں تجھے تیرے ساتھ ملاقات کے وقت دیکھ رہا ہوں اور مجھے اپنے تقوی سے سعادت بخش اور مجھے بدبخت نہ بنا کے تیری نہ فرمانے کروں آمین ٹھیک ہے اللہم جعلنی اخشاک حتا حتاک انی اروک یوم القوک واسعدنی بتقوک یا سٹاپ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک واسعدنی بتقوک اور کنٹینیو بھی رکھ سکتے ہیں سانس کھین چلیں ٹھیک ہے واس واس واسعدنی بتقوک ولا تشقینی بمعاصیتک یا ہم نے حمز کر دیا اچھا دوبارہ ایک دوہر پریکٹس کر کے بھی اس کو ختم کرتے ہیں ٹھیک ہے اللہم جعلنی اخشاک حتا حتاک انی اروک یوم القوک اروک اروک اخشاک اخشاک ٹھیک ہے ہر لیٹر کو مخرج میں جا کے اس کو ادا کرنا ہے ٹھیک ہے اس میں اس میں کر رہی ہوں کہ یہ بعض وقت ہم اس کو حق نہیں دیتے ٹھیک ہے دوبارہ اللہم مجعل یہاں بھی کل کل ہے مجل ٹھیک ہے مجعلنی اجب میں نے اکیلہ پڑھا تھا اس کے نیچے میں نے کسرہ ڈالی تھی اب جب ملا رہے ہیں تو کیسے پڑھیں اللہم مجعلنی اخشاک حتا حتاک انی اروک یوم القوک وَاسْعِدْنِ بِتَقْوَاكَ وَلَا تُشْقِنِ بِمَعَصِيَتِكَ وَلَا ٹھیک ہے ہر لیٹر کو اپنا حق دین ہے جتنی سٹریچنگ ہے اتنی ٹھیک ہے اس میں کرنی ہے چلے ہر طرح سے میں نے آپ کو اسے ایکسپلین کر دیا الحمدللہ اس کو یاد کر لیجئے اچھے سے اور میں اس کا سٹرین چارٹ آپ کو بھیجتی ہوں تاکہ انشاءاللہ آپ اسے اور اچھے سے پریکٹس کر لیں بہت پیاری دعا ہے آگے پہنچائیں لوگوں تک تاکہ لوگ بھی یہ سیکھیں یہ سیریس یوٹیوب پہ بھی موجود ہے میں نے یہاں لنک بھی اس کا دیا ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ جزاکم اللہ خیر و احسن اللہ علیکم آمین سبحانہ ربکا رب العزت عمّا يسفون سلام على المرسلين والحمدللہ رب العالمين ربنا تقبل منا انکا انتا السميع العليم والتب علينا انکا انتا التواب الرحیم اللہم جعل لقرآن ربیع قلبي ونور الصدری وجلاء حزن وذہاب همم وغمم یا اللہ قرآن مجید کو میرے دل کی بہار و سینے کا نور بنا دے نیز میری مصیبت دور کرنے اور میرے رنج و غم ختم کرنے کا ذریعہ بنا دے آمین سبحانک اللہم و بحمدك اشہد و لا الہ الا انت استغفر و قباتوه الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو موسیقی